بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک سو اسی گرام وائٹ چنے لے لیا ہیں ان کو میں نے آٹھ گھنٹے پہلے بھگو لیا تھا اور پھر میں نے ان چنوں کو بوائل کر کے رکھ لیا ہے پانی میں میں نے صرف نمک ڈالا تھا اور کچھ نہیں ڈالا اور جو چنے ہیں ان کو میں نے زیادہ نہیں نرم کیا نہ زیادہ سخت کیا ہے نہ زیادہ آپ نے نرم رکھنا ہے نہ زیادہ سخت رکھنا ہے تین پاؤں میں نے چاول لے لی ہیں یہاں پہ سات سو پچاس گرام یہاں پہ میں نے تھوڑی سی شملہ مرچ لی ہے گرین کلر میں تھوڑی سی لی ہے ریڈ کلر میں اور یہاں پہ میں نے تھوڑی سی لی ہے گاجر یہ range کیونکہ گاجروں کا م PLAS نہیں ہے تو یہ چائنیس گاجر ہے اس لیے اس کا کلر ایسا ہے یہاں پہ جس پانی میں میں نے چنوں کو وائل کیا تھا وہ پانی ہے اس میں صرف نمک ہے نمک کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ ایک بھڑا پیاز ہے اس کو میں نے بریگ بگ کٹا ہے لسن ادرک کا پیسٹ ہے ڈیٹ چمچ یہاں پہ نمک ہے تھوڑا لیا ہے کیونکہ چنوں میں آل ریڈی ڈال چکا ہوں چائنیس نمک ہے یہاں پہ تھوڑا سا کشمش ہے لمبے سائز کیلئے ہے یہ تین چمچ کشمش ہے اور یہ ہے گرم مسالہ اس کو ہم نے پاودر نہیں کرنا اس کو ہم نے کوٹنا ہے چونکہ ہم قابلی پلاو میں پیسا ہوا گرم مسالہ نہیں ڈالتے اس طرح سے موٹا موٹا کوٹا ہوا گرم مسالہ ڈالتے ہیں تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ریسپی ہم بنائیں گے کیسے ساری چیزیں ایک زفعہ تو نہیں ڈالیں گے مختلف سٹیپ میں مختلف چیزیں کریں گے تو ویڈیو میں آپ اینڈ تک میرے ساتھ رہیں لیکن بنانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے باری آئے گی چیزوں کو ہم نے فرائی کرنا ہے تو یہاں پہ جو میں نے کشمش لی تھی اس کو میں فرائی کر لوں گا جتنا فرائی کرنا ہے یہ بھی آپ دیکھیں قابلی پلاو جو ہوتا ہے ہمارا یہ بڑا لائٹ سا ہوتا ہے زیادہ سپائسی نہیں ہوتا اس لئے ہم نے اس پہ کوئی لال مرچے نہیں ڈالی ہم نے کوئی کٹی بھی مرچے نہیں ڈالی یہ دیکھیں یہ فرائی ہو چکی ہیں اس کو ہم چولے سے سائیڈ پہ کر لیں گے تاکہ یہ مزید جو ہے وہ سڑے نا یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا کلر آیا اس کا اب ہم باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی اس طرح فرائی کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ باقی کون سی چیزیں ہم فرائی کرنے والے ہیں یہاں پہ جو ریڈ کلر کی شملہ مرچ ہے اس کو بھی میں فرائی کر لوں گا ساری چیزیں الگ الگ فرائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پھر کلر کا اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی چیز جو ہے وہ کتنی کیوں فرائی ہو رہی ہے یہ ہم نے فرائی کر لیا ہے اسی طرح ہم باقی بھی فرائی کر لیں گے زیادہ دیر ان کو نہیں کرنا بس ہلکا ہلکا ہم نے یہ ایک منٹ سے بھی کم وقت میں فرائی ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ میں اس کو فرائی کرنے کے بعد پھوراں اس کو میں چولے سے اتار رہا ہوں گاجروں کو بھی ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے چیزوں کو ہم نے فرائی کر لیا ہے اب باری آتی ہے پیاس کو فرائی کرنے کی میں نے پتیلی میں وہی آئل لیا ہے جس میں میں نے ابھی شملا کی میرچ کشمش اور گاجروں کو فرائی کیا تھا یہاں پہ میں پیازوں کو فرائی کر لوں گا بلکل اسی طرح جیسے ہم سھالن بنانے کے لیے پیاس کو براؤن کرتے ہیں پیاس براؤن ہو چکا ہے اب اس میں میں لسن ادرک کا پیسٹ شامل کر رہا ہوں لسن ادرک کے پیسٹ کو بھی میں تھوڑا سا براؤن کروں گا لسن ادرک براؤن ہو چکا ہے اب میں اس میں پانی ڈالوں گا پھوڑا سا پانی ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا اب میں اس میں چنے ایڈ کر دوں گا چنے ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں وہ پانی شامل کروں گا جس پہ میں نے چنے بوائل کیے تھے پانی اُبلتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیکسٹ اپ ہم کیا کرنے والے ہیں پانی ہمارا اس وقت اُبل چکا ہے اب اس میں میں چاول ایڈ کر رہا ہوں چاول میں نے ڈال دیئے ہیں اس میں جو پانی تھا جس میں میں نے چنے بوائل کیے تھے وہ چونکہ تھوڑا تھا تو اس پہ میں نے اب ایک گلاس پانی اور ایڈ کر لیا ہے اگر اس طرح آپ کا بھی پانی کم ہو تو ہم پانی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اب اس میں میں کیا ڈالنے لگا ہوں نمک اور یہ چائنیس نمک یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گا یہ جو گرم مسالہ تھا یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گا پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے لیکن بہت زیادہ خوشک بھی نہیں ہوا اب ہم اس میں یہ جو ہم نے فرائی کی تھی کشمش یہ ڈال دیں گے اس کے بعد اس پہ میں یہ گاجریں ڈالوں گا یہ جتنی چیزیں فرائی کی ہیں یہ ڈال دوں گا اب باری آگئی ہے ڈم لگانے کی میں بتاتا ہوں ڈم ہم نے کیسے لگانا ہے ابھی میں اس کے اوپر رکھ رہا ہوں لیکن ابھی ڈم نہیں لگا رہا ابھی آپ دیکھیں میں اس کو کس طرح ڈم لگا رہا ہے ایک کپڑے کو میں نے گیلا کر لیا اور ڈھکن پر میں نے چڑھا لیا اور اس کو میں اس طرح ڈم دے دوں گا اس طرح سے ڈم بڑے اچھے آتے ہیں ابھی میں اس کے اوپر ایک پرات اُلٹی کر کے رکھوں گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے چاولوں کا ڈم بڑا اچھا آتا ہے تو اب جب میں ڈم اٹھاؤں گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ چاول کتنے مدیدار بنتے ہیں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے ہمارے چاولوں کو ڈم آ چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ہمارے چاول بنے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا یہ کابلی پلاو بن گیا ہے یہ بڑا لائٹ ویٹ بنتا ہے بہت زیادہ یہ سپائسی وغیرہ نہیں ہوتا بڑا لائٹ ویٹ لیکن ٹیسٹ میں یہ بہت مزیدار ہوتا ہے ایک دفعہ آپ سوفی بھائی کے کہنے پر اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا تو آپ یہ ریسپی اپنے گھر میں پکی ریسپی کر لیں گے یہ پھر آپ کا ہی نہیں جاتے تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں میری ویڈیو کو لائٹ کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اس سے خونسلہ افضائی ہوتی ہے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ